انساری ایک مہاجر کفار آپ کی طرح بڑے آپ اپنے ان آٹھ صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں من یردہم عنا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ کون ہے آج ان کو محمد سے دور کر دے جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے گا ایک صحابی اٹھے شہید ہو گئے آپ نے پھر کہا کون ہے ان کو مجھ سے دور کرے آتھی بن جائے دوسرے اٹھے شہید ہوئے تیسرے شہید ہوئے چواترے شہید ہوئے پانچوے شہید ہوئے چھٹے اور ساتوے شہید ہوئے آٹھوے کا جسم ابو بکر نے دیکھا تو اس پہ اسی زخم لگے ہوئے تھے آٹھو کے آٹھو شہید ہو کر اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے یہ جنت چیز ہی ایسی ہے یہ جنت یہ جنت جو اس میں پہنچ گیا فقد فوز وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا اس کا مستقبل سمر گیا جنت کے سچے طلبگار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہم جیسے انسان تھے آپ جیسے انسان ہم جیسے انسان انسان ہونے کے ناتے ان سے گناہ بھی ہوتے تھے ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھی ان سے خطا بھی ہوتی تھی لیکن ان غلطیوں پہ استقامت کا اظہار نہیں کرتے تھے بار بار اس غلطی کو نہیں دوہراتے تھے غلطی ہو جاتی اپنے اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان رہا کرتے تھے جن کا نام صالبہ ابن عبد الرحمن تھوڑی سی عمر کے نوجوان سولہ سارہ سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے مختلف کاموں کے لئے بھیجتے روانہ کر دیتے یہ آپ کا کام کرا آتے کسی کو پیغام دینا کسی کو بلانا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالبہ قروانہ کیا آپ ایک گلی میں سے گزر رہے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا آپ کی نظر اس دروازے پر پڑی دروازہ کھلا اندر ہمام کے اوپر پردہ لٹکاوا کوئی عورت اس کے پیشے گزر کر رہی جب انہوں نے نظر ڈالی ہوا چلی وہ پردہ ہلا ان کی ایک یا دو نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی فوراں کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اللہ کے ربی تو مجھے اپنے کام کے لئے روانہ کرے اور میں مسلمانوں کے گھروں میں جھانکتا پھروں اب یا تو میرے بارے میں اللہ کے نبی پر آیات ادھر آئیں گی یا میرا شمار منافقوں میں ہو جائے گا رونے لگے اللہ سے معافیے مانگنے لگے مدینہ چھوڑ کے نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صالبہ کو دیکھو کہاں ہے صحابہ نے کہا آ جائے گا کہیں گیا ہوگا کسی کام گیا ہو ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تین دن گزر گیا آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو تلاش کرو مدینہ سارا چھان مارا صالبہ نہ ملے اللہ کے نبی صلی اللہ نے حضرت عمر کو حضرت خالد کو کہا جاؤ مدینہ سے باہر تلاش کرو اب یہ صحابہ مدینہ سے باہر تلاش کر رہے ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ چرواہوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو کہا کیا تلاش کرتے ہو کہا ایک نوجوان ہے اس صفت کا اس طرح کا چہرہ اس طرح کے کپڑے وہ گناہ ہے اس کو تلاش کر کہا شاید تم اس رونے والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو کہا واللہ ایمان ادریان بکا ہے ہم تو اس کے رونے کو نہیں جانتے کہا اس پہاڑی کی چوٹی پہ ایک نوجوان ہے چالیس دن سے ہم نے سوائے اس کے رونے استغفار اور معافی کے کچھ نہیں سنا کہا اس تک کیسے جائے جا سکتا ہے کہا اثر کے بعد وہ نیچے اترتا ہے ہم اپنی بکریوں کا دودھ ایک پیالہ اس کو نکال کر دیتے ہیں وہ پی کر پھر استغفر اللہ کرتا ہوا اللہ سے معافیہ مانتا ہوا روتا ہوا اس پہاڑ پہ چڑ جاتا یہ صحابہ انتظار میں رک گئے اثر کے بعد وہ حضرتِ ثالبہ نیچے اترے سو کر کانٹا ہوئے ہیں دودھ پی کے روتے ہوئے واپس جانے لگے تن صحابہ نے پکڑ لیا کہنے لگے میری قوم کیا چاہتے ہو کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے کہا میرے بارے میں کوئی آیت اترائی کہا ہمیں نہیں پتا کہا کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا ایک گلتی لیکن اس گلتی پہ اس سقامت نہیں سیفٹیوں کا پورا بندل خرید کے گھر میں نہیں رکھا کہ روزداری شیف کرنی ہے روز گناہ کرنے نہیں یہ گلتی ہو گئی ہو گئی انسان ہونے کے ناتے اب اس پہ معافی کیسے اب اس پہ رونا کیسے استقبار کیسے کہا میرا شمار منافقوں میں ہوا کہا واللہ ہمیں نہیں باپا کہا میری قوم میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں مجھے چھوڑ دو میں اسی پہاڑی کے چوٹی پہ رو رو کے مرنا چاہا کہا نہیں اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ نے بلایا جانا ہی پڑے گا اپنے کندوں پہ اٹھا لیا اور لاکھ اس کے گھر میں رہا اللہ کے نبی کو اطلاع دی اللہ کے نبی سالبہ اپنے گھر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے جو ہی دروازے پر پہنچے حضرت سالبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراں چیخ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں آئے آت اتر آئی آپ نے کہا نہیں کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا آپ نے کہا نہیں آپ سالبہ کے پاس آتے ہیں اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں سالبہ طرف کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے اس کو اپنی مبارک ران اور گود میں نہ رکھو اس کو زمین پہ رکھ دو آپ نے کہا نہیں سالبہ میں اس کو اپنی گود میں ہی رکھوں گا کہتے ہیں سالبہ کیا چاہتا ہے کہتا ہے اللہ کی معافیے چاہتا ہوں کہا کس سے ڈرتا ہے کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہا کس کی تمنہ کرتا ہے کہا اللہ کی جنت کی تمنہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تھالبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جس سے تُو ڈرتا ہے اس سے بچا دے جس کی تیری خواہش ہے وہ عطا کر دے جو تیری تمنہ ہے وہ پوری کر دے کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت اور میری ہڈیوں کے درمیان ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹی اور کیڑی چلتی ہے آپ نے کہا تُو یہ محسوس کر رہا ہے کہا ہاں کہا تھالبہ یہ تو تیری موت کے آثار ہیں جو آ چکے ہیں اب تو تیری موت کا وقت آ چکا ہے اپنی زبان مبارک سے تھالبہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اقلار کرتے ہیں اور ان کی روح اس دنیا سے اگلے جہان کے لئے پرواز کر جاتی ہے اس کا جناب علیہ کر مسلمان قبرستان کی طرف جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی جگہ چھوڑی ہوئی کہ آپ آرام سے چل سکیں حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑا ازہام ہو رش ہو حالانکہ آپ کے لئے بڑی کھولی جگہ چھوڑی ہے آپ پھر ایسے کیوں چلتے ہیں کہا عمر تجھے کیا پتا صالبہ کے جناسے کے لئے اس کی نماز کی شرکت کے لئے آسمان سے اتنے فرشتے اتنے ہیں میں اپنے قدموں کو رہنے کی جگہ نہیں پا رہا جنت کے سچے طلبگار بنا ہو جائے غلطی ہو جائے فوراں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے اللہ سے دوستی لگاتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں جنت کے سچے طلبگار کون ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں نہ رکو کرتے ہیں نہ قبر درخ پتھر کا طباب کرتے ہیں مانتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے منت اللہ نام کی نظر اللہ نام کی نیاز اللہ نام کی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کی گردنے کٹ جاتی ہیں غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتی وہ بھوک سے مر جاتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی مردے کو داتا اور غریب نواز نہیں کہتے بندہ نواز اور بندہ پرور نہیں کہتے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوثِ آزم نہیں سمجھتے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روان نہیں کہتے وہ اپنا دامن اپنا تعلق ایک اللہ سے جوڑتے ہیں اور جو توحید میں اتنا کھرا ہو جاتا ہے پھر اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے مالک کا اعلان بھی سن لیجئے فرمایا حق اللہ علی العباد این یعبدو یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر این یعبدو کبھی یا علی مدد نہ کہیں کبھی یا رسول اللہ مدد نہ کہیں کبھی پیر جنانی کو غوث عظم نہ کہیں کبھی قبروں کے طلاف نہ کریں قبروں پہ چادریں نہ چڑھائیں قبروں پہ بیٹھ کر مردوں سے مدد نہ مانگیں وہ ہمیشہ توحید خالص رکھیں جو اس طرح توحید کو خالص کر لے حق العباد علاللہ ملائد کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے